ابھی سال دو ہزار چوئیس کو شروع ہوئے دو دن بھی نہیں بیتے تھے کہ گروگرام پولیس کے ہاتھوں ایک سی سی ٹی وی فوٹیج لگتا ہے ایک ایسا سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں ایک لڑکی کی لاش کو چادر پر ڈال کر ہوتل کے کمرے سے گلیاں لکال کر گلیارے میں غصیرتے ہوئے کچھ لوگ لے کر جا رہے ہیں یہ ایک ایسا قتل تھا جس کے بعد میں پورا گروگرام دہل اٹھا اور اس قتل نے سات فروری دو ہزار سولہ کو ممبئی کی اندھیری میں ایک ہوتل میں ہوئے انکاؤنٹر کی یاد تازہ کر دی جس لڑکی کا قتل گروگرام کے اس ہوتل کے اندر ہوا وہ پیشے سے موڈل تھی ستائیس سال اس کی عمر تھی اور نام تھا دیویا پاہو جا تو چلیے آپ کو میں اس پوری ہتیا کانڈ کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں میں اختر خان اور آپ کو بتا رہا ہوں ایک کرائیم سٹوری دیویا پاہو جا کی سی سی ٹی وی کیمرے پہ آپ نے کئی بار ایسی ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں کئی لوگ مار پیٹ کرتے ہیں چوری چکاری کی ویڈیو آ جاتی ہے تکہ مکی لڑائی جھگڑا چین سنیچنگ الگ الگ طریقے کے اپرادوں کی یہ ویڈیو آپ نے جرور دیکھی ہوں گی حالانکہ کبھی آپ نے ایسا شاید ہی دیکھا ہو کہ کوئی کسی کی لاش کو کمرے سے نکال کر اس کو تکانے لگانے کے لیے ہی لے جا رہا ہو اور وہ سی سی ٹی وی میں قید ہو جائے حالانکہ میں وہ ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکتا ہوں جس میں وہ لڑکی کی لاش کو چادر میں ڈال کر کھسیت رہے لیکن یہ تصویریں عام طور پر دیکھنے کو ملتی نہیں ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور جو قاتل ہے یا یوں کہیں کہ جو اس پورے کانڈ کا اپرادی ہے وہ اس پورے کیس میں وہ اپرادی بے خوف ہو کر بنا کسی ٹینشن کے بنا کسی فکر کے کہ وہ پکڑے جائیں گے کوئی دیکھ لے گا بڑے آرام سے لاش پر چادر ڈالتے ہیں اور کھسیتے ہوئے ہوتل کے گلیازے سے کھینچ کر لے جاتے ہیں گاڑی کی ڈکی میں لاش رکھتے ہیں اور اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے لے جاتے ہیں اس پورے کیس کا جو ماسٹر مائن تھا خیر وہ تو پکڑا ہی گیا اس نے چاہے کتنی بھی کوشش کی ہو چاہے وہ کتنا بھی اس نے شاتی رانہ کام کیا ہو لیکن وہ کہ وہ کسی طریقے سے بچ جائے لیکن وہ شاتی رانہ چال چلنے والا اس پورے کیس کا جو ماسٹر مائن تھا وہ پکڑا گیا اس کے ساتھی بھی پکڑے گئے لیکن ان لوگوں نے لاش کو کہاں چھپایا ہے کہاں غیب ہوئی ہے پولیس کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا ہے اس موڈل کا نام تھا دیویا پاہوجا پیشے سے موڈل تھی اور عمر تھی 27 سال اس کے اوپر آروپ ہے کہ یہ ایک گینگسٹر کی گرل فرینڈ رہ چکی ہے جی ہاں گرو گرام کے بلدیو نگر کی رہنے والی دیویا پاہوجا کبھی ہریانہ کے چھٹے ہوئے بدماش سندیب کی گرل فرینڈ ہوا کرتی تھی یہ وہی سندیب ہے جس کا ساتھ فروری دو ہزار سولہ کو ممبئی کے اندھیری کی ایک ہوتل کے اندر انکاؤنٹر کر دیا گیا اتفاق سے تب جو ہے یہ جو لڑکی ہے دیویا جس کی ڈیتھ ہوئی وہ سندیب کے ساتھ اسی ہوتل کے اندر موجود تھی حالانکہ جو اندھیری میں انکاؤنٹر ہوا تھا وہ ہریانہ پولیس نے کیا تھا لیکن اس کیس کی جانچ جو کی تھی وہ ممبئی پولیس نے اس پورے کیس میں جو گواہ بنی تھی اس موڈل کو اس پورے کیس میں گواہ بنائیا تھا اور آروپ بھی لگے تھے دیویا کے اوپر کہ اس نے اپنے بائی فرینڈ سندیب کی مقبری کی تھی یہ الجام دیویا کے اوپر لگے تھے اور شاید کہیں نہ کہیں یہ انومان بھی لگایا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے اس کی ختیہ ہوئی ہے اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی میڈیا ریپورٹس میں ایسا بولا گیا ہے کئی لوگ ایسا مان رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ دیویا کے قتل کی کہانی یا یوں کہیں کہ دیویا کی موت کی کہانی کی جو الٹی گنتی تب ہی سے شروع ہو گئی تھی جب اس نے سندیب کے بارے میں مقبری کی تھی حالانکہ اس بات کا کوئی پرمان نہیں ہے کہ واقعی دیویا نے سندیب کی مقبری کی تھی جس وقت اس کا انکاؤنٹر ہوا تھا لیکن ایسا لوگ جرور بتاتے ہیں کچھ میڈیا ریپورٹس بھی بتاتی ہے گروگرام پولیس کے مطابق دیویا کے گھر والوں نے دو جنوری کو اس کی گمشودگی کی ریپورٹ درج کروائی تھی کہ وہ دو جنوری سے گایا ہے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے موجودہ بوائی فرینڈ جو ہوتیلیر ہے ابھی جیت ان کے ساتھ میں پہلی جنوری کو گھومنے کے لیے گئی تھی جس کے بعد اس کی پہلی اور دوسری جنوری کو گھر والوں سے تھوڑی بہت بہت چت ہوئی تھی ایک دو بار لیکن دو جنوری کے بعد سے اس کا موبائل فون لگاتار نوٹری جیول آ رہا تھا جس کے بعد گھر والوں نے پریشان ہو کر اس کے بوائی فرینڈ ابھی جیت سنگھ کو قول کیا ابھی جیت نے صحیح طریقے سے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد اس نے جو ان کے دیویا کے جو پریوار والے تھے انہیں کچھ شک ہوا انہیں کچھ گڑھ بڑھ لگی تو وہ گروگرام کے پاس اس گروگرام کے پاس جو وہ ہوتل تھی وہاں پر پہنچے جس کا نام سی ٹی پوائنٹ ہے وہاں پہنچے تو گھر والوں انہیں جو ہوتل کے ریشیپشن پر جو بیٹھے ہوئے دیکھرمچاری ان سے پوچھتاچ کی اور ایک دو تاریخ کا سی سی ٹی بی فوٹیج دیکھنے کے لیے بولا تو ہوتل والوں نے منع کر دیا جس کے بعد میں دیویا کے گھر والوں نے اس پورے معاملے کی کمپلینٹ پولیس میں درج کروائی پولیس نے معاملے کی جان شروع کی لیکن پولیس کو بھی انداز نہیں تھا کہ یہ کیس اتنا بڑا ہوگا پولیس جب ہوتل پہنچی تو انہوں نے سی سی ٹی بی فوٹیج دیکھنے کے لیے کہا تب جا کر پولیس نے سی سی ٹی بی فوٹیج دیکھے اور ان کے پیروں کے تلے جمین کھیسک گئی کیونکہ اس ویڈیو کے اندر دیویا کی اکلوتی جو جندہ ویڈیو تھی وہ تب کی ہے جب وہ ہوتل کے اندر داخل ہو رہی تھی یعنی کی دو جنوری کی صبح کی اس کے علاوہ اس کی کوئی زندہ ویڈیو اس کے اندر نہیں دکھائی دی لیکن رات کے قریب دو تاریخ کی رات کو قریب گیارہ بجے یا پونے ایک بجے کے آس پاس روم نمبر ایک سو گیارہ سے کچھ لوگ چادر کے اوپر ڈال کر ایک لڑکی کی لاش کو گھسیٹے ہوئے جرور دکھائی دیئے اس کے بعد میں یہ چیز کنفرم ہو گئی کہ یہ لاش دیویا کی ہو سکتی ہے دیویا کی ہتیا اسی کمرے کے اندر ہوئی تھی اور اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے چادر اس پر ڈال کر اس کو گھسیٹ کر باہر لائے گیا جبکہ اس کے پہلے دیویا کی ایک اور تصویر اسی ہوتل کے کمرے کے اندر جو قید ہوئی وہ ہوتل مالک ابی جیت اور ایک دوسرے شخص کے ساتھ میں دو جنوری کی تھی جب وہ ہوتل پہنچی تھی تب اس وقت گھڑی میں صبح کے قریب چار یا پانچ بچ رہے ہوں گے اس کے بعد میں ابی جیت اور دیویا دونوں نے ریشیپشن کے فرسٹ فلور کی طرف کا جو روم تھا وہ روم نمبر ایک سو گیارہ کی چابی لی اور وہاں وہ چلے گئے روم کے اندر اب تک جو تتیش ہوئی ہے اس کا مطابق جندہ حالات میں دیویا کی صرف وہ اندر جاتے ہوئے ہی فوٹیج تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہوتل کے اندر جب وہ صبح داخل ہوئی تب ہی وہ زندہ فوٹیج تھی اس کے علاوہ اس کی کوئی اسی ویڈیو سی سی ٹی وی کے اندر نہیں ہے جس کے اندر وہ دکھائی گئی یعنی تصویروں میں کچھ باتیں صاف ہو جاتی ہیں کہ جس وقت قتل ہوا اس وقت ابی جیت کے ساتھ ہی تھی اور اسی کمرے کے اندر موجود تھی اتنا ہی نہیں دیویا کا قتل ابی جیت کے ہوتل میں ہی ہوا اور لاش بھی ہوتل کے کمرے سے کہیں بار لے کر لے جائی گئی تاکہ اس کو نپٹائے جا سکے اور سبی ثبوت کو چھپائے جا سکے ایسے میں پولیس نے بڑی تیجی دکھاتے ہوئے سب سے پہلے جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھا تو پولیس نے سب سے پہلے ہوتل کے مالک ابی جیت سمیت اس واردات میں شامل تین لوگوں کو گرفتار کیا لیکن سچائی یہی ہے کہ آروپی اور اس کے ساتھ دینے والے لوگ تو پکڑے گئے لیکن ابھی تک لاش برامت نہیں ہوئی میڈیا ریپورٹس کی اگر مانے تو جو پولیس کی پوچھتاج کے اندر ابی جیت نے جو تھی وہ ہتیا کی بات کو قبول کر لیا ہے پولیس کے مطابق منگلوار دو جنوری کی رات موڈل دیویا پاؤجا کا گروگرام ہوتل سیٹی پوائنٹ میں ہوتل کا جو پاری ابی جیت سینگ اس کے ساتھ میں وہ کمرے میں گئی تھی اور یہ ہوتل ابی جیت کا ہے لیکن اس نے لیز پر یا کرائے پر دے رکھا ہے ابی جیت نے پولیس کو بتایا کہ دیویا کے پاس میں اس کے کچھ نیوڈ فوٹو اور ویڈیو تھے انہیں کے بودے پر وہ ابی جیت کو بلیک میل کرتی تھی ابی جیت کے مطابق پہلے تو دیویا کچھ ہزار روپے لے کر مان جاتی تھی لیکن اس بار وہ بہت موٹی رقم مانگ رہی تھی وہ دیویا کو ہوتل میں لے گیا اور اس نے کہا کہ وہ فوٹو اور ویڈیو ڈیلٹ کر دے دیویا نے سینگار کر دیا اس کے بعد ابی جیت نے دیویا کا فون لیا اور پاسفرڈ مانگا تاکہ وہ خود فوٹو ویڈیو ڈیلٹ کر سکے لیکن دیویا نے منع کر دیا گصے میں ابی جیت نے دیویا کے سر میں گولی مار دی ہتیا کے بعد ابی جیت نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ میں لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے ان کو بلایا اور اس کی لاش کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اپنی بی ایم ڈیو کار کے اندر رکھوایا لاش گھسیٹ نیگاسی سٹی وی پوٹیج بھی پولیس نے برامت کر لیا پولیس کے انوصار اس ہتیا میں ہوتل کا صفحی کرمچاری ہیم راج اور ریشیپشنیسٹ عوم پرکاش بھی شامل ہیں پولیس نے تین آروپیوں میں ہوتل مالک ابی جیت سینگ دو کرمچاری ہیم راج اور عوم پرکاش کو گرفتار کیا ہے ابی جیت حسار کے موڈل ڈاؤن نیوازی ہیم راج نیپال اور عوم پرکاش پششم بنگال کرنے والا ہے لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے ابی جیت نے دس لاکھ روپے ان کو دیئے ہیں پولیس کو ابھی تک دیویا کی لاش نہیں ملی ہے ان کا انومان ہے کہ لاش کو پنجاب میں کہیں ٹھکانے لگایا گیا ہے ایک انومان یہ بھی ہے کہ لاش کو گگر ندی میں فینگ دیا گیا ہو پولیس راستوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج جھوٹا رہی ہے تاکہ لاش کو لاش کا پتا چل سکے یہ در دیویا کی بہن کا ایک اور آروپ ہے کہ دیویا کی جو بہن نینا ہے اس نے آروپ لگایا ہے کہ ہتیا گینگسٹر سندیب گڑولی کی بہن اور بھائی نے بدلہ لینے کے لیے کرائی ہے نینا کی شکایت کے انوزار دیویا ایک جنوری کو ابھی جیت سین سے ملنے گئی تھی دو جنوری کی دو پر کو گیارہ بچ کے پچاس منٹ پر دیویا کی آخری اس سے بات ہوئی اور اس کے بعد میں جب بھی پریوار نے دیویا کا فون ملایا تب ہر بار وہ پند ملا پھر دیویا ابھی جیت سے دلی استعدد گھر گئی اس کے بعد میں ابھی جیت کے ہوتل گئی جہاں وہ آخری بار دیکھی گئی میں نے ہوتل والوں سے کہا کہ سیزی ٹی وی فوٹیج دکھائے لیکن انہوں نے منع کر دیا پھر میں نے پولیس کو بلایا تو تلاشی کے دوران مجھے یہاں سے دیویا کی انگوٹھی انہوں نے ہوئی ہے اس کے بعد پولیس نے ابھی جیت کو اٹھایا اور اس نے اپنا اپراد قبول کر لیا ابھی تک اگر سب سے اہم چیز اس پوری کرائمی سٹوری کے اندر ہے تو وہ یہ ہے کہ دیویا کی لاش ابھی تک پولیس تلاش کر رہی ہے دیویا کی لاش برامت نہیں ہوئی ہے اصل میں اس کیس میں باقی کا آگے تب ہی پتا چلے گا جب پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آئے گی اور باقی ساری چیزیں کھلیں گی جب تب تیش ہوگی فیلحال پولیس اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اس کیس کے اوپر جو بھی اپڈیٹ آئے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے باقی دیش اور دنیا کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بیواک